کوئی بھی چیز آپ کے چہرے پر سے ٹیننگ اور بریکنس کو ریموو نہیں کر سکتی جتنی تیزی سے یہ ماسک کرے گا جتنی تیزی سے یہ پیک کرے گا جتنی تیزی سے یہ کریم کرے گی آپ کے چہرے سے پگمنٹیشن کو چھائیوں کو کالے نشانوں کو جلدی جلدی ختم کر دے گی بلکل صاف ہونے والا ہے آپ کا چہرہ ایکنی کے نشان ہو یا پگمنٹیشن ہو یا ڈارک سپورٹس ہو آنکھیں بند کر کے بس آپ اس کو استعمال کر لیجئے اور یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس زبردست سے نیچرل فیس پیک کو بنانے کے لیے اس نیچرل ڈی ٹیننگ ماسک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ مسور دال لی ہے مسور دال آپ کے چہرے پر سے تمام پگمنٹیشن اور چھائیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سیکنڈ ہم یہاں پہ لیے رہے ہیں چاول چاول آپ کے چہرے کو ٹائٹ کرے گا آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا فیر کرے گا اور گلو دے گا تیسری چیز جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے میجیکل ہے وہ ہے السی یعنی کے فلیک سیڈز فلیک سیڈز انٹی ایجنگ پرپورٹی سے بھرپور ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتے ہیں اوپن پور سکو شرنگ کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو جو ہے نا ینگر لک دیتے ہیں تینوں چیزوں کو دو دو چمچ میں نے لیے ہیں اور دو اس کو مکسی میں ڈال کے نا فائن سا پاودر بنا لینا ہے اور اچھی طرح سے فائن پاودر بنانے کے بعد آپ نے اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لینا پی جائیے گا نہیں ہم نے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں ایک زبردستی چیز لی رہی ہوں ملتانی مٹی ملتانی مٹی کا میں نے اس میں ایک چمچ ملایا ہے آپ کوانٹیٹی ہر چیز کے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن ریشو آپ نے یہی رکھنی ہے کہ جیسے میں نے دو چمچ ڈالے ہیں تو آپ اس کو فور کر لیں اور جو میں نے ایک ڈالا ہے اس کو آپ ڈبل کر لیں ملتانی مٹی کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ اورنچ پیل پاودر یعنی کے وائٹمن سی اور اس کے بعد میں نے اس میں کسوری حلدی کا آدھا چمچ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں پسی ہوئی چینی جی ہاں پسی ہوئی چینی آپ کے چہرے کو گلو دیتی ہے آپ کے چہرے کو کلین کرتی ہے اور ڈارک سپورٹس ختم کرتی ہے اس کے بعد یہ سارا جو مٹیریل جو ہم نے بنایا ہے نا پاوڈر اس کو ایک چلنی میں ڈال کے چھان لینا ہے چھاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی پارٹیکلز وغیرہ نہیں چاہیے ہر کسی کا جو گرائنڈر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ آلچی قوالٹی کا نہیں ہوتا وہ بالکل فائن پاوڈر نہیں بناتا تو کوئی بھی پارٹیکل نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے فیس پر ریش نہ کرے اچھا جو مٹیریل یہ بچ گیا نا اس کو میں دوبارہ گرائنڈ کر کے نا اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ ہمارا میجیکل پاوڈر ریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو یہاں پہ میں اس کے اندر ایڈ کروں ہاف چمچ لیکریش پاوڈر یعنی کہ ملٹھی پاوڈر یہ بہت ضروری ہے یہ ہمارے فیس کو بہت زیادہ کلین کرتا ہے ہمارے فیس کو بہت زیادہ گلو دیتا ہے اور بہت زیادہ شائننگ پروائیٹ کرتا ہے اور ہمارے چہرے پر سے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد نیکس جو میجیکل انگریڈینٹ ہے وہ ہے مورنگا پاوڈر یہ میں نے ہوم میٹ میرے پاس مورنگا پاوڈر ہے یہ میں نے گھر پہ بنا کے رکھا ہویا اگر آپ کے پاس مورنگا پاوڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نیم کے پتیوں کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک صاف سوسرے سے شیشے کے جار میں اس کو سٹور کر کے اپنے پاس رمبے ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں موسم ویسے بھی چینج ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے سکین کے حساب سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں دو چمچ بیسن کے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گلاب کی پتیوں کا پاوڈر بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اوریجنل زافران ہونا بلکل اوریجنل تو پھر آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ زافران کافی مہنگا ہوتا ہے تو وہ پہلے میں سعودی عرب سے لائی تھی تو وہ میرا چلتا رہا ہے وہ اوریجنل تھا یہاں سے فیلحال مجھے پیور ملا نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس پیور ہے تو آپ اس کو ایڈ کر دیجئے اور بس اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ہمیں ڈال کے آپ نے سٹور کر لینا ہے اور بس اس کو بنانا کیسے اور لگانا کیسے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی دو چمچ جو ہے نا وہ میں نے ایک پاول میں اس پاول کے لیے اور اس میں ایڈ کر لیے ایک چمچ شہد کا یعنی کہ ہنی کا شہد ضرور شامل کیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس میں چمچ دو چمچ جو ہے نا دہی کے اس میں ایڈ کر لینے ہیں اگر آپ دہی شامل نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں نیکسٹ میں اس کے اندر جو ہے ایک میجکل چیز ڈالنے والی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست آپ کے اس پیک کو ریزلٹ دے گی آپ کے پیک کو جو ہے نا چار چاند لگانے والی ہے اور وہ ہے ٹومیٹو جوز چٹ لگا لیے ہیں کٹ لگانے کے بعد اس کا جوز جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے تو میں نے دو چمچ کے قریب اس میں جوز شامل کیا ہے اور اس کو ماسک کو نا دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دال اور چاول اور السی ایٹ کی ہے نا وہ ماسٹر کو نا اپنے اندر چسب کر لیتی ہے اور یہ تھوڑا ست ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کنسسٹنسی چیک کریں یہ اب دو سمنٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ٹھیک ہی ہے تو بس مجھے ایسی کنسسٹنسی میں چاہیے بس اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا آپ نے منٹین کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے فیس واش ضرور کر لینا ہے جب بھی کوئی چیز کوئی بھی ریمیڈی اپلائی کریں فیس واش کیا کریں اور اچھی طرح سے فیس کو کلینزنگ ملک سے کلینز کر لیا کریں کلینزنگ بہت ضروری ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کلینزنگ سے ہمارے جتنے بھی پورس میں جو میل کو چہل اور پرسینہ اور دھول مٹھی ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی ریمیڈی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پر اثر کرتی ہے تو یہ والا ویم میجیکل فیس ماسک جو ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا پرائٹ کرے گا اور آپ کی سکن پر سے تمام چھائیوں کے داغ ختم کرے گا جتنی بھی پگمنٹیشن ہوگی نا ڈارک سپورٹس ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اتنے اچھے آپ کو بینیفیٹس ملنگ اور یہ آل سکن ٹائپ ہے اگر کسی کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو جب یہ ماسک بنا رہا ہو تو اس میں دو سے تین ڈراپس جو ہیں وہ آلیو آئل کے یا پھر آمنڈ آئل کے بھی ایٹ کر سکتا ہے اچھا جی میری سکن ویسے بہت زیادہ ڈرائی ہے اپنی نیک کا جہاں جہاں بھی آپ اس کو اپلائے کریں گے آپ اس کو ہاتھوں پاؤں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور میری وہ بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اگر اس کو ایک دن چھوڑ کے لگاتی رہے تو یقین کریں شادی تک ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی سکن پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک نیچرل سکن پالش ہے میں نے اپنے چہرے پہ اس کو لگایا ہے اور یقین کریں اتنا زیادہ گلو آ گیا ہے کہ اتنی چمک آ گی یہ چہرے پہ اور اتنا سکن بلکل کلین ہو گئی ہے تو آپ جب اس کو روٹین میں لگائیں گے تو بہت زیادہ اثر کرے گا یہ آپ کے چہرے پہ اور بہت زیادہ آپ کی سکن سوفٹ ہو جائے گی سموت ہو جائے گی شائنی ہو جائے گی اس ماسک کو آپ نے ہفتے میں دو یا تین دفعہ ضرور اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کومنٹس میں مجھے ریزلٹ ضرور بتانے ہیں حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسے اچھے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے اللہ حافظ